بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام گزوہی پیر پنجر سرکار کی نظر میں ناظرین اکرام آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئی پیشنگویوں کے ساتھ میں حاضر ہوں تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف ناظرین اکرام پیر صاحب کہتے ہیں مجھے جو بھی کہا گیا کمپنی کے ملازم ہونے کے ناتے میں نے سب کچھ کیا یہ شباز شریف کہتا ہے اس نے وہ کچھ کیا جس سے اس کو فائدہ ہوا انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے ہر کام کیا لیکن ان کی جان چھوٹنے والی نہیں ہے شگر مل کے ملازمین کے نام بھی شباز شریف کے جلی اکاونٹ ہے شباز شریف کا مسلم ٹاؤن والا اکاونٹ کون چلاتا تھا شباز شریف جواب ہی نہیں دیتا سوال چنہ جواب گدم دیتا ہے شباز شریف خود کو پاکستان کا بادشاہ مالک سمجھتے ہیں یہ کہتے ہیں ان کے دادا پر دادا نے ان کے لیے پاکستان کو ان کی جاگیر بنایا ہے ان کے نصیب میں لکھا ہے تو یہ کون ہوتے ہیں شباز شریف سے پوچھنے والے شباز شریف کے جسم کے کسی بھی حصے کو اگر بیل کے پاؤں کے نیچے دے دیا جائے تو یہ سارے پیسے واپس کر دے گا ایک بار ہونے والا یہ نہ اپنی منی لانڈری کو قبول کرنے والا ہے فضل الرحمان پر بے نظیر طرز کا حملہ ہوا ہے فضل الرحمان کا دشمن کون ہے خوفناک انکشافات حکومت نے سیکیورٹی ہائی لٹ کر دی ہے بے نظیر کو دھمکیاں بھی ملی تھی اس کو بار بار کہا تھا کہ آپ نے بار نہیں آنا اس وقت پرویز مشرف کی حکومت تھی دنڈا سسٹم تھا اب دنڈا سسٹم نہیں ہے اب عمران خان وزیراعظم ہے اس وقت لوگ بار بار فون کر کے باہر آنے سے منع کرتے تھے اس وقت کے معاملات ملک کے ٹھیک نہیں تھے لندن میں بیٹھ کر بے نظیر نے نواز شریف کے ساتھ مساکہ جمہوریت کا مہاہدہ کیا مہاہدہ کر کے مہاہدے کی ٹیبل پر بیٹھ کر بے نظیر نے کہا مجھے پاکستان جانا ہے اس وقت مرطانیہ کے کچھ بندے بھی موجود تھے نواز شریف کے بندے بھی موجود تھے انہوں نے بھی محترمہ کو منع کیا مساکہ جمہوریت پر سائن کر دئیے تھے جہاز میں بیٹھ گئی ساتھ رحمان ملک ناہید خان اور فہیم بھی تھے یہ کراچی اترے پھر اس وقت کراچی میں دھماکی ہوئے دھماکوں سے بچ بچا کر بے نظیر کلفٹن چلی گئی پھر جو لیاقت باگ والا جلسہ تھا اس جلسے کی تیاری کر لی وہ دلیر باپ کی بیٹی تھی بہت دلیر تھی سمجھدار بھی تھی دانشور بھی تھی نہیں بھی کی بے نظیر چکلالا ائرپورٹ سے بیٹھ کر لیاقت باگ پہنچ گئی جلسہ ہو گیا سب کچھ ٹھیک تھا محترمہ سٹیج سے اتر کر گاڑی میں بیٹھ گئی گاڑی سے دشمنوں نے باہر نکالا اور نشانہ بنایا پھر جس نے بے نظیر کو نشانہ بنایا اس کو بھی بم میں اڑا دیا تاکہ سارے ثبوت مٹ جائے بے نظیر کا ڈپٹا بھی سائن کے پاس پہنچ گیا بے نظیر کے جسم میں ہلکی جانت تھی وہ سنٹر ہسپتال میں پہنچ گئی مترمہ کی رو راستے میں ہی پرواز کر گئی تھی وزیراعظم عمران خان کی ملک نئی مسلم خسرو مختیار کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان کا نئے مشیر اعتصاب کو سخت ٹارگٹ سوب دیا ہے جنرل باجوہ نے کھری کھری سنا دی ہے جنرل باجوہ عمران خان کا نا چھوڑنے کا اعلان یہ بات جنرل باجوہ نے دو دن پہلے بولی ہے لیکن پیر صاحب نے کافی سال پہلے یہ بات بتائی تھی کہ مہربانوں کی نظر عمران خان پر جم چکی ہے سندھ زرداری کے ہاتھ سے نکل جائے گا آگ کا طوفان پورے مشرق وستہ کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا ایران کا القہار ایٹم بم بہت خطرناک ہے عدلیہ لیگل امپائر کا کردار ادا کرے گی ریکوری ڈاک پر وزیراعظم کا چکا دینے والا فیصلہ خفیہ دار روائل ڈاک کے پیچھے کیوں پڑ گئے قوم کے لئے بڑی خوش خبریاں چین میں اربوں ڈالر کے مہائدے بھارت پر بجلیاں گر گئی امریکہ اتحاد کا ایک اور دانت ٹوٹ گیا ہے بڑی بغاوت سامنے آ گئی ہے یوکرین پر روس کا پرلہ بھاری ہے جو بائیڈن کو اس بار افغانستان سے بھی زیادہ بھیانک شکست دیں گے اب امریکہ کے نصیب میں شکست لکھی جات چکی ہے اب ان کو شکست پر شکست ہوں گی ڈانہ تنویر کے لفظی معاملات امنان خان کے ترجمان کہتے ہیں پاکستان کا پہلا کرزہ صرف پچیس ارب ڈالر تھا اب سب سے زیادہ کرزہ ہے جو پی ٹی آئی نے لیا ہے کپتان کا دبنگ انٹرویو امریکی نراز ہے کراچی کو وفا کے انتظام کرنا چاہتے ہیں حالات خراب کرنا بھارت کا منصوبہ تھا لیکن بھارت ناکام ہو گیا پاکستان کی کھلائی سیٹلائٹ کے بعد چین کے کورٹ اوفے نے امریکہ پر سکتہ تاریخ کر دیا بہادری اور دلیری کا بہترین سرٹیفکیٹ مل گیا اب بہترین کام ہوں گے چین جیسے اپنے فوجیوں کو وصلہ دیتا ہے ویسے ہی پاکستان کو پاکستان کی فوج کو اور عمران خان کو ٹھیک نواز رہے ہیں جو سی پیک ہے پوری دنیا کو اپنے گھرے میں لے لے گا اس سے دوستی کے ایک نئی مثال قائم ہوگی پاکستان میں ساتھ ہب سی پیک کے ملیں گے چائنیز اب پاکستان آنا چاہتے ہیں وہاں بہت سخت قانون ہے چین والے پاکستان کے ساتھ ایک اور مہاہدہ کر لیں یہ کلمہ بھی پڑھ لیں تو کیا بات ہے سب کچھ سیدھا ہو جائے گا اٹھائیس برگیٹ سے پاکستان کا خمینی باہر آئے گا اللہ کے عمر سے خمینی پیدا ہوگا پاکستان کے خمینی کی پکی بات ہے پاکستان عام ملک نہیں ہے پاکستان بڑے مقدر اور نصیب والا ملک ہے کارگل کی جنگ کا راز کھول گیا لیکن اس میں پرویز مشرف اور نواز شیف کی کوئی ڈیل نہیں ہوئی اصل میں ڈیل کلنٹن اور نواز شیف کی ہوئی تھی اب عمران نے وہ والے کام کرنے ہیں جو نون لیگ والے نہیں کر سکتے نون لیگ سے ملک نہیں چلتا اب ملک اوپر جائے گا ترقی کرے گا پیر صاحب رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کارگل کی جنگ میں نواز شیف نے بہت دھوکھا کیا پاکستان کا دفاع نہیں کیا موڈی واجپائی کی مدد کی پاکستان کی عوام کی مدد نہیں کی جیسے مریم کہتی ہے یہ کشمیر کی بیٹی ہے اور یہاں اس کا والد موڈی کو بلاتا ہے حالانکہ اس کو کشمیری ہوریت نہرمہ کو بلانا چاہیے تھا بڑھتا ہوا کرزہ ملک کے لئے خطرہ ہے پاکستان کو کرز کی لطھ سے بچانا ہے کرزہ پاکستان کے لئے خطرہ بنتا جا رہا ہے پاکستان کا قرآن کے ساتھ تعلق ہے کوئی فقیر درویش اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھلا کر مانگتا ہے تو اللہ اس کی جھولی کو بھر دیتے ہیں اس بات کو چھوڑ دو کہ پاکستان پر کرزہ چڑ گیا ہے پاکستان کے ساسوں کے ساتھ یہ ہو گیا ہے پاکستان تقدیر بدلے گا تاریخ رقم کرے گا پاکستان کی تقدیر کے فیصلے اللہ نے خود بدل لے ہیں پاکستان کو کچھ بھی نہیں ہوگا پاکستان تاریخ بھی بدل دے گا کرزہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ کرزہ ایسے ہے جیسے دریا سمندر میں گرتا ہے ایسے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی بہت ساری نعمتوں سے نواز رہے ہیں پاکستان نہ جھکے گا اور نہ بکے گا اب دیکھنا پاکستان کی ترقی سب کی آنکھوں میں چھوڑے گی ابھی بھی وقت ہے غلطیوں سے سیکھ لو یہ عمران خان اور پوری پی ٹی آئی کو مشفرہ ہے شریف فیملی مشکل میں ہے پرویز علائی کہتا ہے اس کے اسپطالوں کا شباد شریف نے میڑا گرک کر دیا تھا ممکن ہے اگلے الیکشن کے بعد قومی حکومت بنائی جائیے بادشاہد کا کانباسی کہتا ہے یہ جہاں وہ خود کو وزیراعظم سمجھتا ہے تم دو بندے یہ پلے باندھ لو نہ نگران نہ قومی حکومت میں ان کا کلیاں نہیں نکلے گا ایسے خواب نہ دیکھو جہاں غلطی نظر آئے تو درستی کر دو تین سال ہو گئی ہے حکومت سیدھ رستے پر نہیں آ رہی عمران خان کی جو محبت نبی کریم سے ہے روزہ رسول سے ہے اس سے لگتا ہے اس سے بہتر آدمی اس وقت حکومت میں مجود رہی ہے ہر چیز شاندار نظر آتی ہے کپتان نے اپنا کام کر دیا یہ ہوتا ہے وزیراعظم عمران خان نے اپنا اہم قدم اٹھا لیا ہے ہم سب ایس تا ایس تاریفوں کی طرف آ رہے ہیں مارچ کا مہینہ تو پورا تاریفوں کا ہے اس مہینے سے خان کی تاریف شروع ہو چکی ہے پیر صاحب نے جو جو باتیں کی ہیں اللہ پیر صاحب کی زبان کی لاج رکھیں گے شباہ شریف کرپشن کا ماسٹر مائنڈ ہے سمزان شگر کے چودہ ملازمین کے نام پر اٹھائیس بے نامی اکاؤنٹ ملے ہیں روز کی پرانی سو سال کی چاہت میں کیا دون امریک کی گئی ہے پیوٹن کے اعلان نے امریکہ کے ہوش اڑا دی ہے جب جکرے نیٹو میں شامل ہوگا تب تیسری جنگ عظیم کا آغاز ہوگا ناظرین اکرام میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آج کے لیے اتنا ہی بزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام غزوہد پھر پنجر سرکار کے نظر میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں